اسی غار میں آگر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین رات قیام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار لوگ جو آپ کے دوست تھے آپ کے رشتدار تھے آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے وہی لوگ آپ کو جھٹلانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے تو جو لوگ آپ کے دوست تھے رشتدار تھے وہی لوگ کیا کرنے لگے آپ کے دشمن بن گئے آپ کو ستانے لگے ایسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور لوگوں کو کیا کرنے لگے ستانے لگے تکلیفیں دینے لگے وہاں سے حضرت ابقر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آج جارہے ہیں آجنا آپو الحمدللہ عمر طواب کی تینے آج زیارتہ ماہ سے جارہے ہیں جری مکہری جگہ ہے وہا علیکم السلام علحم اللہ الحمدللہ انشاءاللہ نکلتے ہیں زیارتوں کے لئے پھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے ریو پوری دیکھنا اور دوستوں تک بھی شیئر کر دینا تاں کہ وہ بھی زیارتوں کا جو ہے نا زیارتیں کر سکیں انشاءاللہ اور چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ حیر کی دکھائیں گے آواز آرہی پیچھے انشاءاللہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار لوگ جو آپ کے دوست تھے آپ کے رشتہ دار تھے آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے وہی لوگ آپ کو جھٹلانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے تو جو لوگ آپ کے دوست تھے رشتہ دار تھے وہی لوگ کیا کرنے لگے آپ کے دشمن بن گئے آپ کو ستانے لگے ایسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا وہ لوگوں کو کیا کرنے لگے ستانے لگے تکلیفیں دینے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو کہاں حجت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف کہاں حجت کرنے کا حکم دیا حبشہ اب دوسری حجت جو ہے مدینہ کی حجت کا حکم دیا دوسری حجت کہاں کا حکم دیا مدینہ کی اب بہت سارے مسلمان جو ہے مدینہ تشریف لے گئے اب جو ہے آخیر میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ حجت کرنے کا حکم دیا اب لوگوں کو جو ہے کفار لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آج کل میں حجرت کرنے والے ہیں لوگوں کو بھی معلوم پڑھ گیا کفار کو بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کل میں حجرت کرنے والے ہیں ایک دن اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر ساتھ چلنا ہے کیا کرنا ہے ساتھ تم کو چلنا ہے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹکانہ نے رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا سفر کا ساتھی بنا رہے ہیں حضرت ابوبا کے سامنے تمام تیاری کر لی سفر کی تمام تیاری کر لی پھر جو ہے دوسرے دن جس دن کفار مکہ جو ہے مشورہ کر کے پلان کر کے یہ بات یہ کیا تھے کہ کوئی ایک شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو اس کے دوسرے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ان کے دشمن ہو جائیں گے ان کو تبعیہ کر دیں گے اس کا بدلہ لے لیں گے تو کفار لوگوں نے مشورہ کیا کہ تمام خاندان کے ایک ایک فرد کو لیا جائے کس کو ہر خاندان کا ایک ایک آدمی ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذی باللہ گھیر کر محاصرہ کر کے نعوذی باللہ قتل کرے گا یہ مشورہ انہوں نے کیا اور اس کے لیے انہوں نے رات میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا بھائی سمجھ رہے ہیں جی جی نہیں سمجھ رہے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیا بات ہے نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے کیا کر لیا گھیر لیا ان کو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے ان کا ارادہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے اس وقت کوئی نہیں رہے گا ان کو کیا کر دیں گے نوزب اللہ ہم لوگ شہید کر دیں گے قتل کر دیں گے یہ سوچ کر کفار جو ہے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گیرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہٹے فجر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور ایک مٹی مٹی لے کر کفار کی طرف پھیک دیا کیا کیا؟ ایک مٹی مٹی لے کر کفار کی طرف پھیک دیا جس سے کافر لوگ کیا ہوا گئے؟ اندھے ہو گئے ان کو کچھ دکھائی نہیں دینے لگا اب صبح جب ہوئی تو کفار جو ہے انتظار ہی میں تھے کہ اب نکلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلیں گے لیکن جب انتظار کرتے کرتے سورج تلو ہو گیا تو وہ سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو معمول ہے کہ فجر میں نکلتے ہیں آج کیوں نہیں نکلے یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کر دیا وہ لوگ گھر کا اندر گزے گھر کا اندر گزے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو اپنا بستر پر لکھایا ہوا تھا وہ گھر کے اندر گزے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ان کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رشان ہو گئے کہ حضور کب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم پھر جو ہے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے اس میں ابو جہل نے اعلان کیا خاص طور پر کہ جو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بللہ زندہ یا مردہ لائے گا اس کو سو سرخ اوٹ انعام میں دے گا کتنا ہے سو سرخ اوٹ سرخ اوٹ جو ہوتا ہے لال اوٹ عربوں میں وہ بہت قیمتی مانا جاتا ہے بہت مہنگا مانا جاتا ہے تو سرخ اوٹوں کا اعلان کیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکر کر لائے گا اس کو سو اوٹ انعام میں دے گا ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا اب سو اوٹ کی لالج میں جو ہے تمام کافر لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت عملی اختیار کی یہاں پر کہ جس راستے سے مدینہ جاتے ہیں اس راستے سے مدینہ نہیں گئے بلکہ پہلے پیچھے سائٹ گئے اپوزٹ سائٹ گئے کہاں گئے پیچھے کی طرف جبل سور مدینہ جانے کے راستے میں نہیں ہے بلکہ مدینہ سے بلکہ اپوزٹ سائٹ میں ہے پیچھے سائٹ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کر کے پہلے پیچھے کا راستہ لیا مدینہ کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا اور پہلے جا کر غارے جن تھا جس کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے حضرت کے دوران تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہاں پر پہلے سے انتظار کر رہا جا لیکن جب اس کو باہر آنے کا راستہ نہیں ملا تو اس نے حضرت ابوبک رضانوں کے پیر میں ڈس لیا تین بار اس نے ڈسا صاحب نے حضرت ابوبک رضانوں نے اس تک نہیں کی آج ہم لوگوں کو چھوٹی سی چھوٹی کرتی ہیں ہم لوگ چلہ اٹھتے ہیں تو تین بار اس صاحب نے حضرت ابوبک رضانوں کو ڈسا اور اس کی شدت سے اس کے درد سے حضرت ابوبک جو ہے تڑپ رہے تھے لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے صرف اس خوف سے کہ ہمارے نبی حضرت ابوبک رضانوں کے زانوں مبارک پر ران پر جو ہے سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے تو کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نین میں خلل نہ پڑ جائے اس وجہ سے اس تکلیف کو حضرت ابوبک رضانوں کیا کر رہے تھے برداشت کر رہے تھے اور اوف تک نہیں کر رہے تھے کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے جب حد سے زیادہ تکلیف ہونے لگی جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو حضرت ابوبک رضانوں نے جو ہے تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کے آنکھوں سے جو ہے آسو ٹپک گئے آسو آسو معلوم ہے بھائی آسو کا یہ قطرہ حضرت ابوبک رضانوں کے آنکھوں سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گیا اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے پوچھا ابوبکر کیا ماج رہا ہے پھر حضرت ابوبک رضانوں نے پورا قصہ سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنا طوب جو ہے زخم پر لگایا جس سے ان کو پوراں شفا مل گئی بھائی سمجھ رہے ہیں حضرت ابوبک رضانوں نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبک رضانوں کے پہروں پر لگایا جس سے پوراں ان کو شفا مل گئی پورا درد جو ہے ان کا ختم ہو گیا اس میں حضرت عبو بکردانوں کو اسی وجہ سے یار غار بھی کہا جاتا ہے اور یار غار ہونے کی فضیلت جو ہے ان کو حاصل ہوئی اسی وجہ سے کہ ان کا حضرت عبو بکردانوں سے اتنا بے حد درجہ محبت کرتے تھے اور اسلام کے لئے جو ہے اپنے ہر چیز قربان کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر عامل میں حضرت عبو بکردانوں سے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں ہر عامل میں حضرت عبو بکردانوں سے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ جاؤں لیکن ان کو جو یار غار ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ فضیلت میں کبھی حاصل نہیں کر پاتا تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے غار سوار میں تین دن اور تین رات رہے وہاں پر حضرت عبو بکردانوں کے غلام تھے وہ بکریہ لے کر آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مکیے والوں کی خبر علاقت پہنچاتے تھے کہ کیا خبر ہے مکیے والے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد جو اسی طرح کافر لوگ جو ہے یہاں پر تلاش کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے تو ان کافروں میں جو بھی تھے بہت سارے ماہرین لوگ تھے بہت زیادہ ماہرین لوگ تھے جیسے آج کے لئے اعتبار سے بولتے ہیں سائنٹسٹوں یہ کر رہے ہیں تو اس زمانے کے جو ماہرین لوگ ہوتے تھے وہ قدموں کے نشان سے پہچان جاتے تھے کہ کون کہا گیا ہے قدموں کے نشان ان کو معلوم پڑھ جاتے تھے اور اس کے پچھے پچھے سے جا کر وہ تلاش کر لیتے تھے تو ان کے ماہرین جو لوگ تھے وہ قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے ہیں کفار لوگوں کو پہا تک پہنچا دیا غارہ سور تک پہنچا دیا وہ سور تک پہنچا دیا لیکن اللہ تعالی نے وہاں پر ان کی مدد کی اللہ تعالی حفاظت کرنے والا تھا اللہ تعالی نے وہاں پر ایک مکڑی کو ویل دیا جس نے اس غار کے مو پر جالا بن دیا مکڑی سمجھتے ہیں جی تو غار کے مو پر مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتر نے وہاں پر انڈا دے دیا کیا کر دیا کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا اب کفار لوگ وہاں پہنچ گئے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہاں پر کوئی جایاں کوئی گھُستا تو یہ جالی ہاں پر نہیں رہتھی کیونکہ جالی جو مکڑی کا جالا ایسے ذکروں پہ ہوتا کہ جاں پر کوئی دنوں سے کوئی گیا نہ ہو تو اگر حضور وہاں جاتے تو مکڑی کا جالا وہاں پر نہیں ہوتا یہ سوچ کر اللہ تعالی نحinding ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا اور وہ یہ ہی سوچنے لگے کہ یہاں پر کوئی جاتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا وہ الٹا اپنے جو زاچوس لوگ تھے ان کو جھٹنا لے لگے ان کی مہارت کو یہ کرنے لگے کہ تم غلط راستے پر لے آیا ہم کو تو اس طرح اللہ تعالی نے وہاں پر ان کی حفاظت کی حضرت عبو بکردانو نے جب دیکھا کہ کافر لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو حضرت عبو بکردان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ اپنا قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو وہ ہم کو پکر لنگیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا کہ غمت کرو غمت کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ واقعہ ہے غار سور کا جہاں پر حضرت عبو بکردانو نے تین دن تین رات قیام کیا پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر گئے تو یہی غار سور ہے یہاں پر دائیں جانب دیکھیں آپ کے پہاہر نظر آ رہا ہے بلکل پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر بلکل پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر سے اس طرف جا کر غار سور ہے بہت کم مشکل سے لوگ وہاں پر جا پاتے ہیں آپ لوگ یہاں پر چھوڑی دے نیچے اتر کر دیکھ لیں اوپر پہاڑ پر دیکھ لیں بس باقی واقعہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے واقعہ سمجھ گئے بھائی غار سور کا واقعہ سمجھ گئے تمام ساتھی جی اوپر نہیں جانا ہے بھائی اوپر جن کو جانا ہے بعد میں ٹیکسی پکڑ کے ایک اوپر جا سکتے ہیں ابھی بس نیچے سے دیکھنا ہے اوکی انشاءاللہ یہ ہے جی جیدر مولوی صاحب نے بتایا ہے یہ پارکنگ بھی نہیں ملتی ماشاءاللہ حجی امواری سب لوگ ہیں وہ ہے جی پہار لیکن میں جاتا ہوں دوسری سائر سے جس سائر سے جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی وہ پہار کی وہ دوسری سائر میں جاتے تھے یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ میں جو اوپر والا جو حصہ ہے یہی جبل سور ہے یہ اوپر والا جو حصہ ہے ادھر سے جانے کا یا کہیں سے کوئی راستہ اس جبن یعنی اس پہاڑ کے اوپر نہیں ہے سمجھ رہے نا بھائی لیکن پیچھے سے یہاں مکانات نہیں تھے اسی راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے والے راستے سے کچھ بنا ہوا ہے کچھ پاکستانی سائر نے ادھر سے راستہ بنایا ہے کہیں سے تھوڑا مرہ اوپر جانے کا تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر کے حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اسی غار میں آگر کے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین رات قیام کیا تھا اس غار کو جبل سور کہا جاتا ہے اس غار کو غار سور کہا جاتا ہے جو جبل سور کے نام سے مشہور و معروف ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ لوگوں نے دیکھا کی نہیں دیکھا یہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی جبل مروع کے کنم کے اندر ہے جس جو میں نے بتایا تھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ کے لوگوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلی مشورے میں بات آئے کہ قید کر دیا جائے پھر وہ مشورہ کینسل ہو گیا پھر بات آئے کہ نوضب اللہ بن دالی کا آپ کو مار دیا جائے مشورہ بھی کینسل ہو گیا پھر یہ ہوا کہ آپ کو کہیں نکال کر بھگا دیا جائے پھر وہ بھی کینسل ہو گیا لیکن قتل والے مشورے ٹرس سارے لوگا عتفاق ہو گیا یہ آپ کو مارا جائے لیکن اللہ جسے رکھتے اسے کون چکھے تو سارے لوگ جو مکہ کے اس وقت بڑے بڑے جگہ سردار قسم دیتے ہیں عربی زمان میں لکھا تھا کہ ہر قبیلے کا فتاق نوجوان تیز تنوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کی ہوئے تھا گھیرے ہوئے تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصر نکلیں تو بہرحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور قرآن کریم کے سورہ آسین کے اندر بھی اس کا تھوڑا موڑا اشارہ دیا ہوا ہے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھر دوپار کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مشورہ ہوتا ہے پھر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ تو اس وقت مکہ اتنے میں حرم موجود ہے اتنے علاقے کے اندر تھا وہاں سے حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتے ہیں یہاں تک کہ اسی غار سور کے اندر حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسمہ دونوں اپنی خدمت کو انجام دیتے ہیں وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ عبد الرحمن بھی لوگوں نے لکھا عبداللہ بھی لکھا نا تو حضرت عبداللہ روز آنا کہ پوری خبر جو بھی وہاں ہوتی تھی اس خبر کو لا کر کے سنا جیا کرتے تھے بتا جیا کرتے تھے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذمہ داری تھی کہ کھانے پینے کا انتظام کرتی وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانے ہونے کا انتظام کرتی کسی نہ کسی طریقے سے چل کر کے چھوڑی چھپے چھپے سے آ کر کے کھانا بھی پہنچا دیا کرتی تھی تین دن تین رادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس خار کے اندر کام کیا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے انہی کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار سور تک پہنچتے ہیں حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ان کے سواریاں ان کے گھوڑے ان کے اونٹ جو گھوڑے ہیں وہ غار کے موپر کھڑے ہیں فرما اللہ کے رسولہ کے وہ جھوک کر کے دیکھتے ہیں غار کے اندر اس حصے سے اس پہاڑ میں اگر جھوک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے پکڑے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نے اس کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا میں رہا کیوں ان دو کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تیسرا اللہ ہے یعنی ابو بکر اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوئی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے چنانکہ غار کے مو پر پہنچنے کے باوجود ان کی نگاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پر نہیں پڑتی ہے اور وہاں سے وہ خائب و خاسر ہو کر کے ناومد ہو کر کے لوٹ آتے ہیں پھر یہی سے چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور ایک راستے خاص راستے سے مدیت المنورہ تک پہنچتے ہیں راستے میں پیچھا کرنے والوں نے پیچھا کیا لیکن کسی کے بس میں اور طاقت اور قوت میں نہیں تھا کہ گرفتار کر کے مدیت المکرمہ واپس لے آئے جائے چنانچہ حضرت مالک ابن جعصم جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ رابق کے علاقے تک پہنچتے ہیں اور رابق سے وہ واپس آ جاتے ہیں ادھر برائدہ سے ہو کر کے صفیل ابن عمرہ دو سے وغیرہ وہ پورا لشکر لے کر کے تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے جل میں بھی ایمان ڈال دیا اور حضرت برائدہ برائدہ ابن خسیب اسلمی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدیت المنور آ جاتے ہیں تو یہ غار سور ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان قربانیوں کے نتیجے میں ہر جگہ میں یہی آپ سے کہوں گا کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں اسلام ملا ایمان ملا اور نہ ہم بھی کنکر شنکر دیوی دیوتا کی پوجا کرنے والے ہوتے گائے کا پیشاب شاہد پینے والے گوبر کھانے والے اور نہ جانے جانے کتنی غلاثتوں والا کام کرنے والے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ہم ساب کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے مقام کو دیکھنے کیلئے ہم پہنچے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر قیام کیا تھا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین